سامین و ناظرین ڈاکٹر برناٹ کے مشورے آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ٹریننگ سالانہ آپ کی تیرہ ملین یعنی تھیرٹین ملین دل کی دھڑکنیں بچا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں کار سے باہر آئیں ہلکی دور لگائیں پھر کار میں بیٹھیں اور گھر واپس ہو لیں پانچ منٹ اپنے جسم کو گرم کریں اور پانچ چی منٹ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں آپ کا جسم کوئی موٹر نہیں ہے جس سے سٹارٹ کریں اور روگ دیں یہ مت سمجھیں کہ ورزش کا مطلب صرف آپ کے بازو اور ٹانگیں ہیں کامیابی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کا خیال کس حد تک رکھتے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ ہمارا دل بھی ہے اور ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں کتنی زبرترست مشین ری دیئے اگر ہم اس کا خیال رکھیں تو شاید وہ سو سال سے بھی زیادہ چلے گی لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی 35,40,50,60 حد سے حد یہ لائف رہ گئی ہے اب انسان کی تو امریکن ہارٹ اسوسییشن نے معلوم کیا ہے کہ ایک تندروز ترتوانہ آدمی کا دل ایک منٹ میں پچاس مرتبہ اتنا خون جسم میں پمپ کرتا ہے جتنا ایک غیر صحت مند آدمی کا دل ایک منٹ میں ستر مرتبہ پمپ کرتا ہے اس طرح چست اور فٹ لوگ اپنے دل کی دھڑکنوں کو ایک سال میں 13 ملین دفعہ محفوظ کرتے ہیں آپ کے نفس کی حتمی رفتار آپ کے دل کو صحیح عادت ڈالنے کے لئے جب آپ کسی کھیل میں مصروف ہوں تو اس دوران آپ کے دل کی رفتار زیادہ سے زیادہ پچاس سے سیونٹی پائی یعنی فیفٹی ٹو سیونٹی پائی پیسط تک ہونی چاہئے اسے ہم آپ کے نفس کی حتمی رفتار کہہ سکتے ہیں دل کی دھڑکن زیادہ سے زیادہ رفتار معلوم کرنے کا فارمولا دو سو بیس منفی آپ کی عمر ہے جب عمر اگر آپ کی تیس سال ہے تو زیادہ سے زیادہ دل کی دھڑکن نفس کی حتمی رفتار جو ہے کیا ہے ایک منٹ میں بن نائنٹی دھڑکنیں ایک منٹ میں نائنٹی فائیف سے بن پوٹی ٹو دھڑکنیں ہیں عمر اگر پینتیس سال کی ہے تو زیادہ سے زیادہ دل کی دھڑکن ایک منٹ میں بن ایٹی فائیف ہونی چاہیے اور نفس کی حتمی رفتار نائنٹی تھری سے بن تھٹی ایٹ دھڑکنیں پی منٹ ہونی چاہیے اگر آپ ساٹھ سال کے ہیں تو آپ کے دل کو کھیل یا برزش کے دوران ایک سو بیس دھڑکنیں پی منٹ سے تیز نہیں دھڑکنا چاہیے اگر آپ ساٹھ سال کے ہیں تو آپ کے دل کو کھیل یا برزش کے دوران ایک سو تیس دھڑکنیں ایک سو بیس سوری ماف کیجئے گا ایک سو بیس دھڑکنیں فی منٹ سے تیز نہیں دھڑکنا چاہیے آپ کو اس طرح کا تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پچھتر فیچت دھڑکنوں کا اپنے دل سے مطالبہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر عمر کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کی رفتار ہوتی ہے ایک عوصر دل اس سے زیادہ تیز نہیں دھڑک سکتا آپ بڑی آسانی سے اپنے دل کی زیادہ سے زیادہ رفتار معلوم کر سکتے ہیں دو سو بیس منفی یعنی مائنس آپ کے عمر چنانچہ اگر آپ ساٹھ سال کے ہیں تو آپ کے دل کی زیادہ سے زیادہ دھڑکنیں ایک سو ساٹھ فی منٹ ہیں ایک مکمل اور صحیح ٹریننگ آپ کے دل کی دھڑکن کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کو پچھتر فیصد تک بڑھا دیتی ہے اس سے زیادہ دھڑکن دل کو نخصان پہنچاتی ہے اور کم دھڑکن بیکار